ہلو جو اٹس میمجد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب امجازی آسمین فائنلی آج میں جا رہا ہوں دبائی میری چار بجے کی فلائٹ ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں جلدی پہنچوں دبائی اور میری وائف میری پک کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے لوگ کو پورا دیکھنا اس کی بالکل نہیں کرنا آپ کو بہت مزا آئے گا بہت مزے مزے کی باتیں کریں گے اور ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ گیا ہوں کیونکہ میں ملتان سے جا رہا ہوں میرا ریپی ٹیسٹ ہو گیا ہے اور میں ویٹ کر رہا ہوں ریپی ٹیسٹ کی ریپورٹ کے آنے کا اچھا جی یہاں پر بارش ہے دیکھیں پیچھے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں جا رہا ہوں اندر چیک ان کے لیے اور بلوک کو پورا دیکھنا ہے بہت مزا آئے گا بہت ایکسائٹیڈ ہے مجھ سے ملنے کے لیے اور وہاں پر مجھے کیسے پک کریں گی وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور جا میری وائف کا حکم آیا کہ پہلے نماز پڑھو میں نے وضو کی ہے ابھی دیکھیں بال گلے نماز پڑھتا ہوں نماز کے بعد چیک ان سٹارٹ ہے کتنے کا رہ پر کر گئے لائنہ میں لگ لگ کے تھک چکا ہوں آخری لائن ہے یہ یہاں پر جہنا سامان سب میرے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کے بعد سب چیزیں میں نے کروالی سکین اور اب میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں بس ایک گھنٹہ رہ گیا اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا دوبئی ایک گھنٹہ رہ گیا فلائٹ میں سے اور میری وائف اتنی ایکسائٹیڈ ہے وہ کول بھی نہیں کارڈ رہی وہ مجھے کہہ رہی ہیں نہیں ولوگ بھی نہیں بناو میرے ساتھ کول پر رہو بہت ایکسائٹیڈ ہے مجھ سے ملنے کے لیے اور میں بس ایک گھنٹے کا یہاں پاکستان میں مسافر ہوں اس کے بعد میرا جہاز آ چکا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو میں خود بڑا بے چین ہوں کہ جلدی سے بیٹھوں اور جلدی سے پہنچوں میری وائف مجھ سے زیادہ بے چین ہے ان کی ابھی بھی کولیں آ رہی ہیں کولیں میں کارڈ کے ڈس لائن کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں سو یہ میرا جہاز ہے آ رہا دیکھیں جم لوگ جہاز میں بیٹھنے کے لیے لائن میں جا رہے ہیں جی جہاز میں آ چکے ہیں ہم لوگ اور بس میں اپنی زندگی کے پاس تھوڑی سی دیر بعد روانہ ہو جاؤں سیٹ پر بیٹھ سکا ہوں میں کون ویرے ساتھ بیٹھتے ہیں دعا کرنا ہے آپ لوگوں نے ملک صاحب مجھے تو لگ رہی ہے بھوگ اور ریفریشمنٹ دینے آ رہے ہیں میں کب سے بھوگ سے گٹھا ہوں اسے بگا ناشتہ کیا ہوا ہے اس کے بعد میں کچھ بھی نکھایا اس خوشی میں کہ میں تو بیگ جا رہا ہوں اور ابھی ریفریشمنٹ دینے آ رہے ہیں بھوگ لے دس منٹ بعد ہم لوگ پہنچ جائیں گے کے بعد ہے ہمارا کیا ریاکشن ہوتا ہے میں تو بہت ایکسائیٹڈ ہوں کے جلدی پہنچے ہیں تک کہا ہوں تین گھنٹے کی فلائٹ تھی تین گھنٹے کا سفر تھا اب جا کے پہنچیں دس منٹ بعد فائنلی میں پہنچ چکا ہوں دبائی میں اچھا جی جہاز سے اتر چکے ہیں ہم لوگ اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایک گاڑی میں بیٹھنے کے لیے سامنے گاڑی ہے اور اس کے بعد میری وائپ وہاں ویٹ کر رہی ہے میرا فائنلی پہنچ چکا ہوں میں جی پہنچ چکے ہیں میرے موبائل کی بیٹری لو ہے اور یہاں میرے خیال میں پی سی آر ٹیسٹ ہوگا ایک اور دبائی ائرپورٹ پر اس کے بعد باہر ملتا ہوں میں اور وہ بھی موسید کےỷ پہنچ پہنچ چکے ہیں یہ بنا جائے کنی دیرے اس چند Pen gici کنے دیرے اس چند نگ کی اس کی دو ہوں جب ہم دچ رہے ہیں ایک بنا پہنچ چکے ہیں ریپورٹ پر پہنچ گئے ہیں میری وائف بہت خوش ہیں اب خوش ہیں بہت خوش ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور امید ہے آپ کو ہمارا بلوگ پسند آئے گا اگر پسند نہیں بھی آئے پھر بھی دیکھنا ہے اور اگلا بلوگ جو ہے وہ اس لیے وہ وہ پوسٹ ہوگا جو یہ ایکسائیٹیڈ تھی جو میں ایکسائیٹیڈ تھا وہ اس بلوگ میں ہوگا اور جو یہ ایکسائیٹیڈ تھی وہ اس بلوگ میں ہوگا تو یہ بلوگ بھی دیکھنا ہے اگلا بلوگ بھی دیکھنا ہے دبائی آ گئے ہیں اور اب ہم بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنایا کریں گے بلوگ بنایا کریں گے ہم جو بھی کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے اور ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ ہر جگہ ایکٹیو رہیں گے کیونکہ اب ہم ایک جگہ پہ ٹک چکے ہیں ورنہ ہمیں سکون نہیں تھا کبھی کہیں کبھی کہیں یہ بھی ہمارا ہنی مون ہے یہاں پر بھی کچھ دن گھومیں گے اس کے بعد جو ہے ولوگنگ وغیرہ اور چیز آپ دیکھیں گے so thank you so much اللہ حافظ